سر میری شراب آپ نے چھوڑوا دی ہے شکریہ شکریہ آپ کا بھی شکریہ اور آپ کو بھی ودھائی ہوئی اس بات کی کہ آپ نے شراب چھوڑی بہت بڑا آپ نے راموارن دے دیا کہ شراب میں نے بہت طریقے سے میں نے چھوڑی ہے اور میں totally agree کرتا ہوں کہ سگرٹ اور شراب ایک دم سے چھوڑی جا سکتی ہے میں نے کئی بار دونوں کو چھوڑا دی ہے لیکن جو آپ نے میرے کوئی طریقہ بتایا ہے کہ اس کو چھوڑنے ایک بار چھوڑے رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف میرے کو الکولک انانومس نے دیا اور میں نے انہیز ممیمبر ایک ممکنے کے لیے اور میں بہت طریقہ جا سکتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کیا میں موکنگ کو چھوڑنے کے لیے بھی کیا ایسا گروپ ہے کوئی چھوڑنا تو مجھے دکٹر صاحب نے بتایا بہتر گھنٹے میں یا دکٹر سجیلہ ہمارے ساتھ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور کس گروپ کو آپ جوائن کریں اس موقعی چھوڑنے کے لیے What is more important نہ کی چھوڑنا چھوڑنا تو مجھے پتہ تین دن آپ لوگ کر دیجئے میری چھوڑ گئے آپ نے دوائیاں دے دی میرے کو تیرپی دے دی اس پر قائم رہنا چھوڑنے کے بعد اس پر قائم رہنا قائم رہنے کے لیے جو ہیلپ گروپ ہے سر جو میرے کو جب شراب کو میرے کو چھوڑنے میں سب سے زیادہ important بات یہ لگی کہ شراب کو چھوڑے رکھنے کے لیے جس نے پہلے چھوڑی ہوئی تھی اس کی بات مجھے بہت important لگی ایک آدمی نے دس سال چھوڑے بیٹھی رہی وہ میرے سامنے بیٹھا رہا گروپ جو میرے ساتھ discussion ہوا اور جو میں دیلی اس کے اندر آج بھی جا رہا ہوں جی چلی سندیجی پہلے تو آپ کو بدھائی دیں گے کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھ کے شراب چھوڑی اور آپ اس پر قائم ہیں بہت 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 بدھائی آپ کو اس بات کے لیے ظاہر ہے بہت نقصان کرتی ہے شراب ہر طرح سے نقصان کرتی ہے آپ کے گروپ سے بھی ساس کے بارے میں تھوڑا زبادہ ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سجیلہ کیا آپ ان کو suggestion دیں گی کیا سلا دیں گی کس ایسی سنسٹر کو جوائن کریں یہ دیکھیں ایسا ہے کہ بہت اچھی باتیں ہونے کہی بہت پتے کی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے چھوڑنا اور دوسرا ہے چھوڑے رکھنا چھوڑنا آسان ہے چھوڑے رکھنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے کیونکہ سگرٹ کیا ہوتی ہے کوپنگ سٹریٹیجی بن جاتی ہے انسان کو سگرٹ کی تبھی ضرورت ہوتی ہے جب وہ خوش ہوتا ہے اسے سگرٹ کی تبھی ضرورت ہوتی ہے جب وہ دکھی ہوتا ہے اسے سگرٹ کی تبھی ضرورت ہوتی ہے جب اس کے پاس بہت زیادہ کام ہے اسے سگرٹ کی تب ہی ضرورت ہوتی ہے جب اس کے پاس کام نہیں ہے یہ کوپنگ سیٹیجی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ ہی اس کی جو حیبٹ ہے انسان کو دوبارہ دوبارہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہر ایک ایموشن کے ساتھ جڑنے کے قارن انسان اس میں بابا ریلاپس میں آ جاتا ہے تو میں ان سے ایک ہی بات پوچھوں گی پہلے کیا یہ ابھی سگرٹ کا سیون کر رہے ہیں میڈم میں سگرٹ ہیلو میں سگرٹ آپ سے یہ سمجھ لیجئے ابھی میری عمر ہے اپروکسیمیٹلی چالیس سال مجھے بیس سال ہوگے جیسے سگرٹ پیتے ہوئے اور میں پچھلے آٹھ سال سے بیسیکلی آپ یہ انمیجنیبل الکولک بھی تھا الکول تو میرا آج آپ کے پروگرام کے بعد جتنا ٹائم آپ کے پروگرام کو شاید ہوئے ہوئے تب سے میں الکول سے باہر ہوں لیکن سگرٹ کے لیے میں وہ چیزیں نہیں سمجھ پا رہا کہ میں چھوڑتا ہوں سال بھی میں نے اوور کام کر لیے آپ کتنا سگرٹ پیتے ہیں میرے سر اپروپسیمیٹلی سات سگرٹ پوئٹے ہو جاتی ہیں سات سکسٹی سگرٹ سینہیں پروپر نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھیرپی کی ضرورت ہے پہلے تنہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے پھر چھوڑے رکھنے کی ضرورت ہے میں نے آپ کو یہی بولا چھوڑا بیتے ہیں نیکوٹین تھیرپی کی آپ نے ڈاکٹر سجیلا بات کی ہے یہ نیکوٹین تھیرپی کیا ہے کس طرح سے عمل میں آتی ہے نیکوٹین ڈیپلیسمنٹ تھیرپی نیکوٹین جو ہے وہ سب سے پاورفل چیز ہے مطلب ایک بہت ہی پاورفل ایڈکشن ہے اگر ہمیں نیکوٹین کو کٹنا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ پاورفل سبسانسیے جو کہ نہیں ہے تو ہم نیکوٹین کو نیکوٹین سے کٹتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک سگرٹ کے اندر 4800 جہر ہیں جس میں سے ایک زہر ہے نیکوٹین اور آپ سگرٹ صرف ایک زہر کے پیچھے پی رہے ہیں اور باقی سب آپ کے شریر میں بائی ڈیفارٹ آ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو ایک جو نیکوٹین ہے اس کو ہم میڈیسنل روپ میں ان کو دیتے ہیں جو کی نیکوٹین ڈیپلیسمنٹ تھیرپی کے روپ میں دیتے ہیں جو ہمارے ہندوستان میں ہمارے پاس نیکوٹین پیچز ہیں اور نیکوٹین چھوئنگ گمز ہیں تو پیچھ ہمیں ایک ٹرانسڈیمل پیچھ ہے جو کی سکن کے اندر لگ جاتا ہے اور اس سے دھیرے 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 کر کے ان باڈی کے اندر نیکوٹین جاتا رہتا ہے اور اس کو ویڈرالز اور کریوینز کیونکہ اس کی جو خوراک ہے نیکوٹین کی وہ اس کو مل جاتی ہے مطلب میں بہت کروٹ شبدوں میں کہوں گی کہ جو نیکوٹین ڈیپلیسمنٹ تھیرپی وہ ایک سگرٹ مائنس وہ 4800 پویزنز ہیں تو اس کو جو خوراک ہے اس کی مل جاتی ہے تو اس کو ویڈرالز کم ہوتے ہیں مگر ایسا ہے کہ جو نیکوٹین پیچ ہے وہ لگا کے بھول جاتا ہے انسان تو جو سگرٹ ہے سگرٹس کا ایک سنسری موٹر مینپولیشن بھی ہوتا ہے آپ کو سگرٹ جلاتے ہیں یہ کرتے ہیں تو بہیول ایسپیکٹ کے لیے ہم نیکوٹین چھوئنگم بھی دیتے ہیں نیکوٹین چھوئنگم ہمارے خود کی انڈیجن ہمارا ہندوستان میں ہی بن رہی ہے نیو لائف یوکومن چھوئنگم کے نام سے یہ یہ داکٹر کی صلاح سے ہی لے سکتے ہیں یہ ایکچلی لینی داکٹر کی صلاح سے چاہیے کیونکہ جو ایک سموکر ہوتا ہے وہ اپنے اندر دھوان لے کے جا رہا ہے اور جو نیکوٹین چھوئنگم ہے اس سے رس اندر جائے گا تو رس اس کے گلے میں لگ سکتا اس کو چوکنگ ہو سکتی اس کو ہچکیاں آ سکتی ہیں تو اس کے ایک پرپر پوسیجر ہوتا ہے چیو کرنے کا تو ہم یا تو اسے پرپر پوسیجر بتا دیں اور اسینچلی جو جب بھی ہم نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھرپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کی شگریٹ کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں کیونکہ ہم دو طرف سے ان کو نیکوٹین نہیں دے سکتے وہ یہاں سے بھی پی رہے ہیں اور پیچ بھی لگائے ہیں اور چھوئنگم بھی کھا رہے ہیں تو یہ ہم تھوڑے ٹائم کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے اپنے کلینکس کے اندر یہ نیکوٹین پیچ اور نیکوٹین چونگم کی جو کمبائن تھرپی ہے کافی سکسسفل رہتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی جو بلٹ کو نیکوٹین چاہیے ہوتا ہے یہ اس کی تھرپی ہو گئی لیکن جو ایک عادت میں شمار ہو جاتی ہے ایک چیز کہ سگریٹ کا ہاتھ میں رہنا بہت سارے لوگ کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ سگریٹ ہر وقت جلتا وہ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے چین سموکرز ہوتے ہیں یہ کیسے دور کی جاتی ہے اس عادت کو ہاتھ میں ہم ضرور کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بزی رکھیں تھوڑے ٹائم اور ایسے بھی نیکوٹین ریپلیسمنٹ تیرپی وہ لیں یا نہ لیں تین چار دنوں کے اندر ان کا جو عرض ہے وہ اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا ہم ان کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو بزی رکھیں تھوڑا اور تھوڑا سا ایچلی ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے یہ نیکوٹین ریپلیسمنٹ تیرپی جو ہے یہ ہر ہاؤسپٹل میں موجود ہے یا کوئی خاص ہاؤسپٹل ہے جہاں پر ان کو آپ سیجیشن دیں گی ایسا ہے کہ ٹیٹمنٹ تو ہم ہر جگہ دے سکتے ہیں انہیں کیونکہ یہ تو کوئی بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں مگر ایک پروپر ٹوبیکو سیسیشن کلینک میں جائیں تو جیدہ بہتر ہوگا کیونکہ جو نیکوٹین ہے یہ شریف میں دو طرح سے اثر کرتی ہے ایک یہ آپ کے شارعی روپ سے آپ کو گلام بناتی ہے دوسرا یہ آپ کو منسک روپ سے گلام بناتی ہے تو جو ہماری جو تھرپی ہوتی ہے زیادہ تر جو پرمیرلی ہے یہ سائیکو تھرپی پر زیادہ یوز ہوتی ہے اس میں ہم بہیوئر تھرپی دیتے ہیں ہم کاغنیٹیو تھرپی دیتے ہیں ہم ان کو موٹیویشن انہینسمنٹ تھرپی دیتے ہیں پھر جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ان کو ریلاپس ریونشن تھرپی دیتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو چھوڑے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ہمارا جو سائیکولوجیکل تھرپی کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو فیزیولوجیکل تھرپی جو نیکوٹین رپلیسمنٹ تھرپی ہے اور ایک اور ہمارے پاس جس کو ہم بیپاپریون ہائیڈوکろورائی تھرپی کہتے ہیں جو کی کافی پہلے فیمز بھی ہوا تھا زائبین کے نام سے میڈیسن آتی تھی وہ بھی ایک انٹی کریونگ میڈیسن ہے جو ویسے ہی اثر کرتی ہے جیسے کی نکوٹین جا کے دماغ کے اندر رسے ٹھیک ہے ڈاکٹر مینی بہت سارے مجھے امید ہے کہ بہت سارے کالرز کو آپ کی ان باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا ان کو نکوٹین ریپلیسمنٹ تھیرپی کے بارے پتہ لگا ہوگا اور سندیب جی ہم امید کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے ہمارا پروگرام دیکھ کے شراب چھوڑی اور اب آپ سگریٹ بھی چھوڑ دیں گے کچھ دیر بعد ہم اپنے تمام ڈاکٹرز کے ای میل آئی ڈیز فلیش کرنا شروع کریں گے وہاں سے آپ اور زیادہ جانکاری اس بارے میں لے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے اور آپ کو بدھائی ہو کہ آپ نے شراب چھوڑی اور ہماری یہ چرچہ آگے بھی جاری رہے گی لیکن دیکھتے ہیں اس وقت کی دس بڑی خبریں سنگ شیپ میں لکنوں میں ویٹامین اے دروپ سے دو اسکولی بچوں کی